بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بزم حسان میں خوش آمدی دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا یقیناً تم قسطنطنیہ فتح کر لوگے وہ امیر بھی کیا باقمال ہوگا اور وہ لشکر بھی کیا باقمال ہوگا یہ ایک ایسی پیشگوئی تھی کہ جسے پورا کرنے کے لیے کئی مسلمان برہنماؤں نے بازنطینی سلطنت کے دارالحکومت قسطنطنیہ پر حملہ کیا اور اسے فتح کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے مگر کہا جاتا ہے نا فتح جس کے نصیب میں لکھی ہو اور فاتح کہلانا جس کی قسمت میں ہو اسے ہی خدا تعالی اس عظیم نعمت اور شان و شوقت سے نوازتا ہے جس سپس آلار کی نشاندہ ہی کی گئی تھی اسے وہ عہدہ صرف اور صرف اکیس سال کی عمر میں ہی مل گیا تھا سلطان محمد دھوم ہی وہ منتخب کردہ شخص تھے جنہیں اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی پورا کرنے کے لیے پسند فرمایا تھا سلطان محمد دھوم سلطنت عثمانیہ کے ساتھویں سلطان تھے آپ عثمانیوں کے چھٹے سلطان مراد دھوم کے ہاں تیس مارچ چودہ سو بتیس عیسفی کو پیدا ہوئے اور مراد نے آپ کا نام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر محمد رکھا لیکن ترک عزت سے اس نام کو محمد پکارتے ہیں محمد جس سال پیدا ہوئے وہ سال موجزوں سے بھرا ہوا تھا گھوڑوں نے کافی تعداد میں جڑما بچے پیدا کیے اور مٹی میں ایسی برکت کہ فصلیں چار گناہ ہو گئیں اور تمام درکت اپنے میووں کی وجہ سے زمین پر جھب گئے شہزادہ محمد بچپن سے ہی ذہین جنگجو مہنتی ثابت ہوئے محمد دلکش اور خوبرو تھے ان کے والد سلطان مراد دوم ایک عظیم سلطان اور پرہزگار انسان تھے جن کی زندگی کا بیشتر حصہ میدان جنگ میں گزرا محمد جب گیارہ سال کے ہوئے تو سلطان مراد نے آمسیہ ریاست میں گورنر کی حیثیت سے انہیں بھیج دیا تاکہ وہ وہاں حکومت کرنے کا تجربہ حاصل کریں انہوں نے وہاں محمد کی تربیت کے لیے بہترین اساتذہ بھی بھیجے محمد نے وہاں مذہبی اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہر قسم کی تربیت حاصل کی اگست چودہ سو چوالیس عیسوی میں سلطان مراد نے اپنے بیچے کو واپس بلائیا اور تخت اس کے حوالے کر دیا اور خود بکیہ زندگی عبادت میں گزارنے کا فیصلہ کیا یوں محمد پہلی مرتبہ سلطان بن گئے اس وقت ان کی عمر صرف بارہ سال تھی آپ کم عمری کے سبب گھبرا گئے کیونکہ فوج کی کمان سنبھالنا ایک مشکل کام تھا اس وقت ورنہ کی جنگ کے لیے خدشات بھی نظر آ رہے تھے چنانچہ انہوں نے اپنے والد کو خط لکھا کہ آئیں اور فوج کی کمان سنبھال لیں لیکن سلطان مراد نے امکار کر دیا اور زاہدانہ زندگی کو ترجی دی ایسے میں سلطان محمد نے دوبارہ اپنے بابا کو خط لکھا اور یہ تاریخی الفاظ کہے اگر آپ سلطان ہیں تو آ جائیں اور اپنی فوج کی قیادت سنبھالیں اور اگر میں سلطان ہوں تو میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور میری فوج کی قیادت کو سنبھالیں یہ پڑھ کر سلطان مراد واپس آئے اور چودہ سو چوالیس عیسوی کے آخر میں ہونے والی جنگ وارنہ میں عثمانی افواج کی قیادت کی اپنے بیچے کو سلطان کے طور پر ادرنہ میں ہی چھوڑا اور خود جنگ میں مصروف رہے ستمبر چودہ سو چھالیس کو سلطان مراد نے دوبارہ خود اختیدار سنبھال لیا کیونکہ چند وزیر اس بچے کی حکومت سے خوش نہیں تھے اور اسی لیے محمد کو دوبارہ آمد سیاہ بھیج دیا گیا بعد ازاں تین فروری چودہ سو اکاون عیسوی کو سلطان مراد کی وفات ہو گئی محمد کو خبر ہوئی تو وہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور کہا جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ میرے ساتھ آ جائیں یوں محمد سلطان بن گئے اس وقت ان کی عمر صرف انیس سال تھی اور اس وقت تک آپ حکومت کرنے کے لیے کافی تجربکار ہو چکے تھے کسٹنطنیہ جسے آج استمبول کے نام سے جانا جاتا ہے اس وقت کا سب سے اہم شہر بن چکا تھا جو بازنٹینی عیسائی سلطنت کے قبضے میں تھا یہ شہر اب تک ناقابل تسخیر رہا تھا جب سلطان محمد دوم کی حکومت آئی تو اس وقت کسٹنطنیہ کا حکمران کونسٹنٹین تھا یہاں آپ کو یہ بات واضح کرتا چلوں کہ سلطان بائزید یلدرم یعنی عثمانی سلطنت کے چوتھے سلطان کا ایک پوتا شہزادہ اورحان کسٹنطنیہ میں قید تھا اور اس قید کے بدلے عثمانیوں کو ہر ماہ رکم بجوانا پڑتی تھی جب سلطان محمد تخت نشین ہوئے تو کونسٹنٹین نے یہ رکم بڑھانے کا مطالبہ کر دیا اور مطالبہ ناماننے کی صورت میں اورحان کو محمد کے مقابل لانے کی دھمکی بھی دی کونسٹنٹین یہ سمجھا کہ محمد ابھی بھی ویسا ہی نا تجربے کار ہے جیسا چند سال پہلے تھا لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ ان چند سالوں میں محمد کی قوتیں کس قدر بڑھ چکی ہیں سلطان محمد فاتح کا ارادہ تو پہلے ہی کسٹنطنیہ کو فتح کرنے کا تھا ایسے میں ان کے وزیر آزم خلیل پاشا نے کونسٹنٹین کو خط لکھا اور اسے کہا تمہارا یہ احمقانہ مطالبہ کسٹنطنیہ کو ہمارے سلطان کے ہاتھوں میں دیکھ رہے گا یورپ نے ارحان کے سلطان ہونے کا اعلان کرو چاہے ہنگری کو اپنی مدد کے لیے بلالو جل تمہیں بازنطینی سلطنت کا خاتمہ نظر آئے گا یہ پڑھ کر بھی کونسٹنٹین نے عبرت نہ لی اور اپنی چلاکیوں میں مشغول رہا دوستو اب یہاں کسٹنطنیہ کی فتح سے قبل میں آپ کو اس شہر کی اہمیت بتا دوں کہ یہ ایک نہایت اہم شہر تھا یوں سمجھ لیں کہ اگر مسلمانوں کو یورپ میں فتوحات حاصل کرنا تھی تو کسٹنطنیہ اس کا دروازہ تھا لیکن یہ شہر فتح کرنا بے حد مشکل کام تھا اس شہر کی فصیلیں بہت مضبوط تھیں اس کے صرف ایک طرف خوشکی اور باقی جانب سمندر ہونے کی وجہ سے بھی مشکلات تھیں بے شمار لشکر آئے اس شہر کی دیواروں سے ٹکرا ٹکرا کر واپس چلے گئے اور کسٹنطنیہ کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ یہ شہر فتح کرنا ناممکن ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا یقیناً تم کسٹنطنیہ فتح کر لوگے وہ امیر بھی کیا باقمال ہوگا اور وہ لشکر بھی کیا باقمال ہوگا اس حدیث مبارکہ کی وجہ سے مسلمان اس بات پر فختہ تھے کہ ہم کسٹنطنیہ کو فتح کر لیں گے یقیناً ہر خلیفہ سپے سالار اور سلطان کی خواہش رہی ہوگی کہ وہ کسٹنطنیہ فتح کر لے اور خوش نصیب کہلائے اس لیے یہ شہر بہت اہم بن چکا تھا بہت حملے ہوئے لیکن یہ کام سلطان محمد فاتح نے ہی سر انجام دیا بازنطینی سلطنت کی تاریخ میں کسٹنطنیہ کے کم از کم چوبیس محاصرے ہوئے مسلمانوں نے اس شہر کا پہلا بڑا محاصرہ چھ سو چوہتر عیسوی میں اموی خلیفہ حضرت امیر معاوی بن نبی صفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کیا تو اس وقت حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ بہت ضعیف ہو چکے تھے لیکن اس کے باوجود آپ لشکر اسلام میں شامل ہو گئے دشمن کے مقابلے میں ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ بیمار پڑ گئے بیماری نے شدت اختیار کی اور محسوس ہوا کہ اب آخری وقت آن پہنچا ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وسیعت کی کہ دشمن کی سرزمین میں پیش کردوی کرتے ہوئے آخری حد تک جانا اور مجھے قسطنطنیہ کی دیوار کے نزدیک دفن کر دینا ان کی وسیعت پر عمل کیا گیا اور دیوار قسطنطنیہ کے سائے میں ان کو دفن کر دیا گیا بہرحال یہ محاصرہ بھی ناکام رہا اس کے بعد کئی سلاتین و خلیفہوں نے اس شہر کو تسخیر کرنے کی کوشش کی مگر بے سود عثمانی سلطان بائزید یلدرم اور مراد دوم نے بھی اس شہر کا محاصرہ کیا مگر ناکام رہے بالاخر 1453 عیسوی میں شہر کا آخری محاصرہ سلطان محمد فاتح نے کیا جس میں مسلمانوں نے محیر العقل کارنامے انجام دیتے ہوئے شہر کو فتح کر لیا اور آج تک یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے در حقیقت سلطان محمد نے تخت نشین ہوتے ہی قسطنطنیہ پر حملے کی تیاریاں شروع کر دی تھی یہ ان کا مقصد بن چکا تھا سلطان محمد نے پہلے تمام باقی دشمنوں سے خطرہ ختم کیا وہ ایسے کہ انہوں نے امیر کرمانیہ سے صلح کر لی چند بغاوتیں تھیں ان کو ختم کیا اور تین سال کے موہدے پر ہنیادہ سے بھی صلح کر لی یوں سلطان محمد کو اتمنان ہو گیا کہ وہ سکون سے قسطنطنیہ پر توجہ دے سکے گا پہلا کام سلطان محمد نے یہ کیا کہ قسطنطنیہ سے تقریباً پانچ میل کے فاصلے پر ایک قلعہ تعمیر کروانا شروع کر دیا اس قلعہ کی تعمیر کے دوران ترکوں کی کئی چھوٹی لڑائیاں کانسٹنٹین کے سپاہیوں سے ہوئیں لیکن یہ بنتا رہا یہ قلعہ 1452 اسوی کے موسم سرما سے پہلے تیار ہو گیا باس فورس اب عثمانیوں کے قبضے میں تھا کوئی جہاز سلطان محمد کی اجازت کے بغیر یہاں سے گزر نہیں سکتا تھا اب سلطان محمد نے باقی تیاریوں پر توجہ دی ادرنا میں سلطان محمد نے ڈیڑھ لاکھ فوج اکھٹا کی لیکن صرف فوج کی تعداد ہی اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں تھی چند مزید انتظامات بھی ضروری تھے دراصل یہ شہر مسلس نمہ یعنی ٹرائنگل شیف میں تھا جس کے دو اطراف سمندر تھا تو برری یعنی زمینی فوج صرف ایک طرف سے حملہ کر سکتی تھی لیکن یہ حصہ بھی کافی مضبوط تھا یکے بعد دیگرے تین دیواریں اس حصے کی حفاظت کرتی تھی اندرونی دو دیواریں حد درجہ مضبوط تھیں ہر دیوار کا درمیانی فاصلہ سارٹھ فٹ کا تھا دوسری اور تیسری دیوار کے درمیان سو فٹ گہری خندقے بھی کھدی ہوئی تھی یہ دیواریں پانچویں صدی عیسوی میں شہنشاہ تھیوسیڈاؤز ٹو نے بنوائی تھی اور اب تک تمام حملے ناکام کر چکی تھی کسن تنیا کی فتح کے لیے ضروری تھا کہ ان دیواروں پر تسلسل سے توپوں سے گولہ باری کی جائے توپوں کا استعمال اس وقت ترک کر رہے تھے لیکن سلطان محمد نے پرانی توپوں کو ناکام قرار دے کر نئی عظیم الشان توپے بنوائیں اور خوش قسمتی سے اربن نامی ایک عیسائی انجینئر اس وقت بازنتینی ملازمت چھوڑ کر سلطان محمد کے پاس آ گیا اس نے ایک بہت بڑی شاندار توپ بنا کر دی جس کے گولے کا قطر دھائی فٹ تھا اس کے علاوہ اس نے چھوٹی توپے بھی بنا کر دی جو تیزی سے گولہ باری کر سکتی تھی اس کے علاوہ سلطان محمد نے ایک سو اسی جہازوں کا بیڑا بھی تیار کروایا جو پانی والے حصے سے شہر پر حملہ آور ہو سکے دو سال تک آپ محاصرے کی تیاریوں میں حد درجہ منہمک رہے قسطنطنیہ کا حکمران کانسٹنٹین یہ جان چکا تھا کہ اس نوجوان محمد نے اس شہر پر حملہ کرنے کا مصمم ارادہ کر رکھا ہے لہٰذا اس نے بھی شہر کے دفع کی تیاریاں شروع کر دی اس نے شہر کی مزید مرمت کی اور جتنی رسط جمع کر سکتا تھا کرنا شروع کر دی اس نے یورپین حکمرانوں کو مدد کیلئے خط لکھے لیکن یونانی پاگریوں کی مداخلت سے اسے زیادہ مدد نصیب نہ ہوئی جینبہ کا ایک کمانڈر جون چسچنانی دو جنگی جہازوں اور سات سو منتخب سپاہیوں کے ہمراہ قسطنطنیہ کی مدد کو پہنچا یہ شخص بہت بہت در تھا حملے کے دوران بہت بے جگری سے لڑا کہ سلطان محمد نے بھی اس کی تعریف کی بہرحال مغربی یورپ سے بہت تھوڑی مدد قسطنطنیہ پہنچی البتہ یونانی تین ہزار فوجی اس کی مدد کو آئے اس کے بعد سلطان محمد نے کیا حقود عملی اپنائی اور کس طرح حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد نے محمد کو خواب میں آ کر اس شہر کی فتح کی نویت سنائی اور پھر کیسے یہ شہر فتح ہوا اس کی تمام تر تفصیل اگلی ویڈیو میں ہم آگے ساتھ شیئر کریں گے تب تک کے لیے بزم حسان سے ملک حسان اور ویڈیو ایڈیٹر انس نظام کو دیجئے اجازت فی امان اللہ